السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام بات کرتے ہیں عجم شریف کے خادموں کے متعلق جی ہاں آپ نے شوشل میڈیا کے مادہم سے یہ سنا ہوگا کہ عجم شریف درگاہ پر جو خادم بیٹھتے ہیں ان کے بارے میں ترہ ترہ کی خبریں سننے کو مل رہی ہیں آپ نے بھی سنی ہوں گی میں بھی سنتا ہوں جی ہاں یعنی کہ ان کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سید نہیں ہے یہ خواجہ کی آل سے نہیں ہے لیکن ایک ویڈیو جو منظر عام پر آیا ہے وہ ہے جناب مولانا توقیر رضا بریلوی کا دیکھی یہ ویڈیو چلا ہے لیکن اس کی آواز میں نے بند کر دی ہے آخر میں اس کی آواز آن کر کے میں سنواؤں گا کہ بریلی مرکز سے کیا اعلان ہوا اور بریلی مرکز کی بہت بڑی ہستی مولانا توقیر رضا کے کیا جملے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے جی ہاں ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں دراصل بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے جناب شہاب بھائی جو حج کے لیے مدینہ شریف جا رہے ہیں وہ بھی پیدل چل کر ایک دن ان کا وہاں جانا ہوا درگائے خواجہ غریب نواز میں حاضری کی غرصے جی ہاں وہاں کے خادم صاحب نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا تو جناب شہاب نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اسی کو لے کر شوشل میڈیا پر ترہ ترہ کی باتیں چل رہی ہیں اور ان خادموں کے بارے میں لوگ غلص سلط بھی بول رہے ہیں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہمارے ہندوستانی مسلمانوں کا ایمان بچایا ہے جو ہندوستان میں مسلمان برقرار ہیں یہ خواجہ اجمری کی دیر ہے جو مولانا توقیر رضا کے الفاظ ہیں پھر انہوں نے کہا کہ وہاں پر جتنے بھی خادم بیٹھتے ہیں ہمیں چاہیے ہم ان خادموں کی عزت کریں کیونکہ وہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر بیٹھ رہے ہیں درگاہ پر بیٹھتے ہیں خواجہ صاحب کی خدمت کر رہے ہیں ان کو برا بھلا کہنے کا ہمیں ادھکار نہیں ہے ہمیں حق نہیں ہے ہم ان کی عزت کریں پھر انہوں نے آگے کہا حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندوستان میں مسلمانوں کی بنیاد رکھی ہے اور انہوں نے آگے کہا کہ جو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن تھا اسی مشن کو سرکارِ آلہ حضرت نے آگے بڑھایا ہے علم کے ذریعے کتابوں کے ذریعے اور اس زمانے میں بڑیلی شریف کی خانقہ نہیں تھی تب سرکارِ آلہ حضرت نے کہا تھا کہ خانقہوں کی قدر کرو خانقہوں کے مجابروں کی عزت کرو یہ مولانا توقیر رضا خان صاحب کے الفاظ ہیں یہ آپ ضرور سنیں گے انشاءاللہ لیکن میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ پر جب خادم بیٹے ہیں اگر وہ غلط ہوتے تو خواجہ غریب نواز بھی ان سے ناراض ہوتے جب ناراض ہوتے تو وہ بھٹکت ہوئے نظر آتے اس طرح سے خوشحال نظر نہیں آتے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بزرگان دین سب دیکھتے ہیں سب سنتے ہیں انہیں سب روشن ہے کون درگاہ پر آیا ہے اور کون کس نیت سے آیا ہے یہ سنیوں کا عقیدہ ہے جی ہاں ناظرین اکرام تو مولانا توقیر رضا نے کہا کہ جو خادم ہیں ان کے بارے میں کچھ مت کہو یہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ کے خادم ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں جی ہاں آج ہندوستان برقرار ہے ہندوستان میں پیار ہے خلوص ہے یہ سب خواجہ غریب نواز کی دین ہے اور جو مسلمان ہندوستان میں ہیں ان کے ایمان کو بچانے والے سرکارِ آلہ حضرت ہیں جی ہاں ناظرین اکرام دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہاب بھائی کے سر پر جب ہاتھ رکھا تھا تو انہیں اس طرح سے اگنور نہیں کرنا چاہیئے تھا نظرانداز نہیں کرنا چاہیئے تھا وہ بڑے تھے درگاہ کے خادم تھے ہاتھ رکھ دیتے تو بہتر رہتا جی ہاں آپ سنیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں توقید رضا خان عبر علی شریف سے عجمیر شریف اور بہا کے خدام حضرات کے سلسلے میں خاص طور سے یوٹیوب پر اور بڑھ سپ پر میں ایک عجیب تسمکی بیس و مباہ سے تو دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں اور اس سے بہت بہتزار ہوں بہت تقلیف ہو رہی ہے اور غریب نواس سے اقلیت رکھنے والے تمام سنیوں کو ان چیزوں سے تقلیف ہو رہی ہے میں اس سلسلے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا ہر مسلمان وہ چاہے کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو وہ اگر مسلمان ہے تو یہ غریب نواس کا احسان ہے کہ غریب نواس کہاں سے چل کر کہاں آئے اور کن لوگوں کو کس طرح سے ایمان کی دولت سے نوازا اور غریب نواس نے جن لوگوں کو مسلمان بنایا ان کے ایمان و عقیدے پر جب حملہ ہونا شروع ہوا تو عالی حضرت تشریف آئے اور عالی حضرت نے غریب نواس کے بنائے ہوئے مسلمان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی اور خانقاہی نظام کو بچانے کا کام کیا تو زیادہ تفصیل کی بات نہیں ہے اس وقت سے بترا کہنا چاہتا ہوں کہ غریب نواس نے اپنی خدمت کے لیے جن لوگوں کو پسند فرمایا اپنی خدمت کے لیے جن لوگوں کو معمور کیا وہ خاندان ذر خاندان پشت ذر پشت وہ خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں ان کے معاملات میں ذخل دینا یا ان کے ان سے بھی پہلی یہ ذرخات ہے کہ اخلاق ہماری سب سے بڑی ذرمہ داری ہے اور غریب نواز کے جو عقیدت من جو چاہنے والے جو دیوانے وہاں حاضری کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ عقیدت اور محبت سے پیش آنا چاہیے یہاں میں اس واقع کا بھی ذکر کدر ضروری سمجھتا ہوں جس میں ایک خادم نے حد پر جانے والے وہ بھی مبارک بات کے مستحق ہے کہ اس نے بڑا قدم اٹھایا ان کے سر پہ جو ہاتھ رکھا تھا اس ہاتھ کو جھٹکنا نہیں چاہیئے تھا یہ تو بڑے کرم کی بات ہے کہ ہندوستان کے بادشاہ کی بارگاہ ہمیں حاضری ہو اور وہاں کا خادم وہاں کا مقرب سر پہ حاضر رکھے یا پیٹ پہ حاضر رکھے دعا کر دے تو اس سے بڑے فعل کی کیا بات ہو سکتی ہے یہ تو بڑا کرم ہے غریب نواز کا کرم ہے تو خاص اور سے میں ان علماء جو ان خدام کی سیادت پر سوال اٹھا رہے ہیں یا سید زادگان ہمیں تو آلہ حضرت نے سیدوں کا احترام سکھایا ہے کر کے دکھایا ہے اور یہاں تک حکم ہے کہ سید سے جب تک کفر سرزد نہ ہو جائے تب تک سید کا احترام کرنا چاہیئے تو اس قسم کی جو بحث چل رہی ہے یہ قطعی غیر مناسب ہے اسے فوری طور پر بن کیا جانا چاہیئے اور یہ قطعی نام مناسب ہے دو خانقاہوں کو دو بڑی خانقاہوں کو لڑانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ فطرہ ہے اس فطرے سے اپنے آپ کو روپنا چاہیئے کیونکہ ہم فطرے کو پسند نہیں کرتے ہم خانقاہوں کو جوڑنا چاہیئے ہیں خانقاہوں کو میں لڑائی اور فساد کرنا نہیں چاہیئے آلہ حضرت نے ہمیشہ اتحاد اتفاق کا پیغام دیا ہے ہو سکتا ہے خدام حضرات کی بھی بہت بڑی تعداد ہے بہت بڑا خاندان ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ غرض ذمہ دار ان میں بھی ہوں ہم میں بھی ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غریب نواز نے انہیں اپنی خدمت پر معمور کیا ہے ہمیں ان خدام حضرات کا احترام کرنا چاہیے ان کے لیے بدگوئی اور بدکلامی سے پرحض کرنا چاہیے اور سید کا حضرات نے سکھایا ہے آلہ حضرات کی تعلیمات پر اگر عمل کروگے تو یہ سمجھ لو کہ وہ تمام لوگ جو خانقہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی لوگ کہ احسان ناشناس ہے وہ لوگ کیونکہ آلہ حضرت نے خانقہوں کو بچانے کا کام کیا ہے جبکہ آلہ حضرت کی اپنی کوئی خانقہ نہیں آلہ حضرت نے خانقہ ہی نظام کو بچانے کا کام کیا ہے اور خانقہوں میں بیٹھے ہوئے خدام حضرات یا سجادہ نشین حضرات اگر آلہ حضرت سے حسد کرتے ہیں اس سے بڑا ظلم وہ اپنے اوپر نہیں کر سکتے تو خانقہوں میں اتحاد اور اتفاق اور حالات اس وقت ایسے ہے کہ ان حالات میں بھی اگر ہم اپنی یہ حرکتیں جانی رکھتے ہیں تو ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں میری دست بستہ آپ لوگوں سے یہ ضرور خاص ہے کہ اپنے اس طریقوں کو فوری طور پر ترک کریں اور اتحاد اور اتفاق کا بیغام پھیلائیں اور اخلاق اور محبت کا مظاہرہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ جی ہا ناظرین نکرام آپ نے مکمل طریقے سے مولانا توقیر رضا کی الفاظ سن لی ہوں جو میں کہہ رہا تھا وہی مولانا توقیر رضا یعنی انہوں نے جو باتیں کہیں وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں مسلمان ایک ہو کر رہو بھائی اس طرح کی خرابات مت کرو ہر درگا ہمارے لئے لائق تعظیم ہے جی ہا ناظرین چلتا ہوں اس خبر کو آگے اس نیت سے شیئر کریں جن لوگوں کے ذہن میں خادموں کو لے کر غلط خیالات تھے وہ اس ویڈیو کی مادہم سے انشاءاللہ دور ہوتے نظر آئیں گے جی ہا ناظرین چلتا ہوں اسلام زندہ بات ہندوستان پہندہ بات اللہ حافظ